سبسکرائب کیجئے ٹیکنیکل کبیر جی کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیلئے بیلکن کو دبائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بلوگ کے حوالے سے آج میں آپ کو دو سولیشن بتانے والا ہوں وہ بھی بہت ایزی طریقے سے ایک تو یہ کہ اگر آپ کا بلوگ منیٹائز ہے اور آپ چاہتے ہیں آپ اس کا تھیم بدلیں تو اس سے کوئی افیکٹ تو نہیں ہوگا مطلب آپ کے منیٹائزیشن پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی منیٹائزیشن کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہم نے بدلے ہیں بہت سارے دوستوں نے تھیم بدلے ہیں اور کافی دفعہ بدلتے رہتے ہیں لیکن کوشش کریں زیادہ بار نہ بدلیں ایک ہی کوئی اچھا تھیم سیلیکٹ کر کے اس کو سارا کام کیونکہ جب آپ تھیم بدلتے ہیں تو بہت سارا اس پر محنت ہوتی ہے بہت ساری کوڈنگ ہوتی ہے تو بار بار محنت نہیں ہوتی تو مطلب ایک ہی کوئی اچھا زبردست قسم کا تھیم اپنے بلوگ پر لگا دیں تو اچھا رہے گا آپ نے تھیم بدلے اور آپ اس کا فوٹر کریڈٹ چینج کرنا چاہتے ہیں لیکن چینج نہیں ہو رہا یا پھر آپ جب جا کر ایچ تی ایمل کے اندر اس کو سرچ کرتے ہیں تو وہ سرچ نہیں ہو رہا اب ہوتا یہ ہے کہ کوڈنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو تلاش کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے جیسے بہت ساری تھیم کے اندر آتا ہے کرافٹڈ بائی جب آپ کرافٹڈ بائی لکھتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتا مطلب شو نہیں ہوتا یا کاپی رائٹ بائی یا کریڈڈ بائی یا مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ سرچ نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے کہ تھیم مالوں نے اسے ہیڈنڈ رکھا ہوتا ہے اب اس کو کیسے سرچ کرنا ہے میں چل کر آپ کو اپنے سسٹم پر بتاتا ہوں اور بہت ہی آسان ہے آگے آپ کسی بھی تھیم کا آرام سے جو ہے وہ فوٹڈ کریڈٹ چینج کر سکتے ہیں دوستو میں ہوں کبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنکل کبیر جی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں بیل آکن پر پریس کر کے آل کے بٹن میں ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے چلے میں آپ کو سسٹم پر سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اس کا فوٹڈ کریڈٹ کس طریقے سے ہٹانا ہے دوستو ہم سب سے پہلے اپنے بلوک کے ایچ ٹی ایمل سیکشن میں آئیں گے یہ ہمارے بلوک کا ایچ ٹی ایمل سیکشن ہے تو یہاں پر پہلے ہم اپنے جو فوٹڈ کریڈٹ ہے تھیم کا وہ سرچ کر کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کرافٹڈ بھائے تو ہم یہاں پر کرافٹڈ لکھ رہے ہیں تو وہ پورا شو نہیں ہو رہا تو جب سی آر کے آگے بلکل کچھ بھی شو نہیں ہو رہا یا وہاں پر لکھا ہوا ہے ٹیمپلٹ یارڈ اگر ہم ٹیمپلٹ یارڈ سرچ کرتے ہیں تب بھی ہمارے پاس کاپی رائٹ کا ایریا شو نہیں ہو رہا تو یہاں سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ ہمیں بھولانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم کاپی رائٹ ایریا جو مین ایریا ہے وہاں تک نہ پہنچیں جب یہ سیچویشن ہوتی ہے تو تب کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پوری وڈیو ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس میں میں سب کچھ وہ بتاؤں گا جو آپ کو نہیں پتا کیونکہ آپ کاپی رائٹ ایریا لکھیں گے تب بھی شو نہیں ہوگا تو اس صورتحال میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ مین سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے مین سرچ جب کریں گے تو مین ہمیں لے جائے گا اس کاپی رائٹ ایریا کے بلکل نزدی کیونکہ کاپی رائٹ ایریا کی کوڈنگ مین کے بلکل نزدی کوئی ہوتی ہے تو ہم نیچے چلتے ہیں کوڈنگ بہت زیادہ ہے لیکن ہمیں وہاں پہ نظر آ جائے گا مین جہاں پہ کہ ان کا کاپی رائٹ ایریا ہے تو دوستو چلتے ہیں اور نیچے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کوڈنگ بڑی ہے جب بڑی کوڈنگ ہو تو وہاں پہ یہ تھوڑا سا ایشو آتا ہے اس کو تلاش کرنے کا ورنہ تو آسانی سے بھی تلاش ہو جاتا ہے دیکھیں کتنا نیچے آ رہے ہیں ہم تب بھی ابھی تک نظر نہیں آیا لیکن آ جائے گا کیونکہ یہ رہا دوستو مین ایریا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مین ایریا ہے اس کے تھوڑا نیچے کر کے جو ہے کاپی رائٹ ایریا ہوتا ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا نیچے آ گئے ہیں اور بھی نیچے کوڈنگ ہے لیکن ہمیں مین ایریا مل چکا ہے تو یہ تھوڑا سا نیچے جیسے بھی آپ آئیں گے اس مین ایریا سے تو وہاں پہ آپ کو کاپی رائٹ ایریا نظر آ جائے گا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ساتھ رہیے گا کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو تفصیل سے دکھاؤں اور آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی دکھت نہ ہو تو دوستو اگر یہاں بھی آپ پڑھ کے دیکھتے ہیں نظر نہیں آتا تو تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ وہ اس کا کاپی رائٹ ایریا نظر آ جائے گا جس پر ان کا فوٹر کریڈٹ موجود ہوتا ہے یہاں بلکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کو جو ہے وہ ہائلائٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ بھئی وہ کون سا ایریا ہے تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سامنے ایک دو تین لائنیں ہیں یہ ساری کریڈٹ فوٹر کریڈٹ کی ہیں اب میں آپ کو فوٹر کریڈٹ کے جو ورچ لکھے ہوں میں جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کرافٹڈ ویت یا ٹیمپلیٹ ایریا اور ایک دو اور بھی ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی سرچ نہیں ہوتا یا پھر آپ کاپی رائٹ ایریا لکھیں گے تب بھی سرچ نہیں ہوگا تو اس حالت میں مین لکھ کر آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں دوستو جب یہاں پہ آ جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے اپنا جو فوٹر کریڈٹ کیسے ہٹانا ہے تو تھوڑا سا اس ایریا سے آپ تھوڑا سا اوپر جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا کنٹینڈر را میں آپ کو ہائی لائٹ بھی کر کے دکھاتا ہوں یہ جو دیکھ رہے ہیں سامنے آپ یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کنٹینڈر را تو اس کو میں آپ کو تھوڑا سا کلوز کر کے دکھا دیتا ہوں یہ ہے دوستو کنٹینڈر را یہ آپ کے کپی رائٹ ایریا سے تھوڑا یہ نزدیکی ہے تھوڑا اوپر جیسے آپ تلاش کریں گے تھوڑا تلاش کرنے سے آپ کو مل جائے گا تو اس کے سامنے آپ نے کلک کرنا ہے اور دو دفعہ آپ نے انٹر دوانا ہے میں یہ ایک دفعہ پھر واضح کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کنٹینڈر ایریا ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد دو دفعہ آپ نے انٹر پریس کرنا ہے تاکہ آپ کا جو اسپیس ہے آپ کی جو جگہ ہے وہ واضح ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کلک کر کے پہلے بھی اس میں جگہ ہے لیکن آپ نے پھر بھی دو دفعہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نہ پیسٹ کر دینا ہے جو آپ کا کوڈ ہے ٹھیک ہے نیچے میں دسکرپشن میں دے رہا ہوں کوڈ تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کوڈ میں سے صرف یہاں پہ اپنا جو سائٹ کا یو آرائل ہے وہ دینا ہے اور اس کے سامنے آپ نے اپنے جو سائٹ کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں آپ نے بدلنے ہیں کیونکہ اس میں میرے سائٹ کا یو آرائل لگا ہوا ہے اور میری سائٹ کا نام بھی لکھا ہوا ہے تو اس کو جب آپ نے یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے نیچے آنا ہے جہاں پہ جو کاپی رائٹ ایریا ہے اس کے نیچے آپ کو بہت سارے ڈیو نظر آئیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو ہائلائٹ کر کے دکھا داتا ہوں یہ ہیں وہ پانچ ڈیو یہاں پہ جو سب سے آخری ڈیو ہے اس سے اوپر ایک جگہ آپ کو خالی ملے گی کیونکہ میرے اس میں خالی تھی اگر آپ کے اس ایریا میں کوئی ڈیو کی جگہ خالی نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آخری ڈیو جو ہے اس سے ایک ڈیو اوپر کر کے آپ نے ایک ڈیو لکھنا ہے اور اس کو بند کر دینا ہے جیسے یہ لکھا ہوا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہائلائٹ کر کے یہ والا ڈیو یہاں پہ آخر ڈیو کے اوپر ایک دوسرا ڈیو لگانا ہے اور یاد رکھنا اگر یہ ڈیو لگاتے ہیں یہ گرین کلر کا ہو تو ٹھیک ہے اگر ڈیو لگاتے ہوئے اس ڈیو کا کلر چینج ہو جاتا ہے مطلب بلیک ہوتا ہے ریڈ ہوتا ہے کوئی بھی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ایریا صحیح نہیں ہے صحیح ایریا میں لگائے اگر یہ ڈیو گرین ہوتا ہے تو پھر یہ صحیح جگہ پہ لگا ہے اور اس کو لگا کر اس کے بعد آپ نے اپنے کوڈ کو جو ہے وہ سیو کر دینا ہے اس طریقے سے آپ کا جو فوٹر کریڈٹ ہے وہ چینج ہو جائے گا اور آپ کا جو بلوگ ہے وہ ریڈاریکٹ نہیں ہوگا یہ ڈیو اور ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا لائک کرنا مت بھولئے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ